پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دنیا کو نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں کیسے نکھری ہوئی رنگت ہے میرے محشد کی کیوں نہ ہو خون تمنا سے نہائے ہوئے ہیں مجھ سا بے درد بلا ان پہ نہ مرتا کیسے میرے محشد سے کوئی درد کا مارا ہی نہ تھا حضرت میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا ولی بننے کے لیے عالم ہونا حافظ ہونا یا کاری ہونا ضروری ہے صرف اہلاللہ کے صحبت اٹھانے سے بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے یا نہیں اور بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف شاہ صاحب بحوان لگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا شیر ڈیڈگیٹ کیا ہے اللہ تبارک وطالہ باقی ہمیں اس کا اہل بنا دے اس قابل بنا دے اور آپ ازاد کی حسن عظم کو حقیقت سے بدلے اور آپ کی محبت کا بہترین بدل آپ کو نصیب فرمائے اور باقی آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی بننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کہ اللہ کا ولی عالم ہی ہوتا ہے دیکھو ایک عالم ہونا رسمی عالم جو دنیا کے اندر دس سال آٹھ سال کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عالم بن جاتا ہے لیکن نفس علم تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو حلال حرام کا ضروری علم جانتا ہے پس وہ عالم ہے لہذا حلال حرام کا ضروری علم جو ہے پاکی نہ پاکی کا ضروری علم جو ہے وہ جاننا یہ عالم ہونے کے علامت ہے لہذا غیر رسمی طور پر ولی اللہ کا وہ عالم ہی ہوتا ہے بغیر عالم ہوئے بغیر وہ ولی بننی نہیں سکتا کیونکہ جب ولی کو پتہ ہی نہیں ہوگا حلال حرام کا تو بلا تو مار فکتا ہے کیسے ہوگی اس کو جائز نہ جائز کا پاک نہ پاک کا پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حکم حدیث میں آتا ہے کہ طلب العلمی فریضتون علا کلی مسلمیں کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض عین ہے ہر مسلمان مرد عورت پر کتنا بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے انسان کو پاکی کے اعتبار سے ناپاکی کے اعتبار سے حلال کے اعتبار سے حرام کے اعتبار سے حقوق العباد حقوق اللہ کے اعتبار سے جتنا ضرور علم ضروری ہے وہ اتنا علم حاصل کرنا ویسی لازم ہے تو ہر اللہ کے ولی کو اتنی علم حاصل ہوتا ہے لہٰذا اس علم کے بنیاد پر وظیر اس روشنی میں منزل کو دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے لہذا اللہ کا ولی عالم ہی ہوتا ہے کہ جتنا علم اس کے لئے رکارڈ ہے لہذا وہ اس کو حاصل کرتا ہے اور اسی طرح آگے بڑھتا ہے تو باقی یہ ہے کہ صحبت سے بھی علم ہی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجموعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور صحبت سے انہوں نے بقدر زورت علم حاصل کر لیا اب سارے بڑے بڑے فقیع نہیں بنے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بقدر زورت اتنا علم حاصل کر لیا جس سے حلال حرام کا پتہ لگ گیا اور وہ لوگوں کی لہادی اور رہنما بن گئے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اصحابی کا نجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی معنی دے بیائی مقددت وحدت دیتم جو ان میں سے کسی کی بھی اختداء اور پیروی کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بقدر زورت علم جہ وہ حاصل کر لیا تھا اور بہت سے ان میں سے اپنے وقت کے بڑے بڑے فقیع بنے جیسے خلفہ راشدین کو جو علم حاصل ہوا وہ فقات کے اپنی منزلیں تے کی ہر صحابی نے درجہ بدرجہ علم حاصل کیا لیکن یہ کہ صحبت سے بلکل یقیناً ان کو علم میں صحیح حاصل ہوتا ہے اور پھر ولایت کی منزلیں تے ہوتی ہیں بہت شکریہ